السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے پھر ایک نئی صبح نیا ولوگ آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ آج جائیں گے دس وی کا اقزام دینے ایسے بک تو کھولی نہیں ہے پھر بھی اقزام دینا چاہیے سو کم لے سو کہاں جائیں گے جامعہ مظہر سعادت جائیں گے پہلے ہنسوڈ وہاں سے ہولٹکیٹ لیں گے اور اس پر سکھا لگوائیں گے سکنیچر کریں گے اور پھر جیسے سکول میں ہمارا نمبر آیا ہے وہاں ضرور جائیں گے اور ابھی نوشتہ کر لیا ہے گھر پہ انہوں نے انڈا بنایا تھا اور یہ تیار ہے ڈرائیو یہ کریں گے انڈا اچھا تھا لیکن ہماری جو روٹی تھی اس میں تھوڑا تکلیف ہو گئی تھی دوستو ہم لوگ نکل چکے ہیں دعا کیجئے اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے آفیت کے ساتھ یہ ہمارا آفیت کے ساتھ یہ ہمارا سفر پورا ہو چھوٹا سا سفر لیکن پھر بھی آفیت کی دعا ضروری ہے اور امتحان میں اللہ کے ضعبی نسرت و مدد ہو اور کوئی معجزہ ہو اور میں پاس ہو جاؤں اس کے لئے بھی ضرور دعا کیجئے کامیاب ہو جاؤں اس کے لئے بھی دعا کیجئے دوستو یہ ہے رویدرا میرا آبائی وطن ادھر بابا جان مدفون ہے آرام فرما رہے ہیں اور یہ میرا گاؤں ہے یہ میرا وطن ہے اس میں بہت ساری خاص چیزیں ہیں میری سو اس پہ انشاءاللہ ایک خاص اور سپیشیل فلوگ بنایا جائے گا اب لوگ ضرور دیکھنا جب بھی آوئے ابھی تو صرف اڑتی نظر ڈال لی تھی دوستو ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں ہاں سوٹ میں سو تھوڑا کیمیرا بن کر دیتے ہیں یہاں پہ مدر سے دوریں یہ ہے ہاں سوٹ کانگ دوستو آگئے ہم لوگ دوستو کنگیا جال روڈ مدرسہ روڈ پہ امید ہے سب خیر و آفیت کے ساتھ ہوگا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں مدر سے کا کمپاؤن اور یہاں سے ابھی آگے جانا ہے لوگ کھڑے ہیں معلوم نہیں انٹری ملے گی کہنی ملے گی یقینی بات ہے کہ پچھتا آج ہوگی فائنلی الحمدللہ تھوڑی سی پچھتا آج کے بعد انٹری مل چکی ہے اب یہ آفیس میں جانا ہے ہم لوگوں کو یہ ہے مدر سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جس کے بنیاد والد محترم حضرت مفتی عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے رکھی اور یہی پہ انہوں نے خدمت انجام دی پینتیس سال سے زیادہ اس چمن کی آپ پاشی کی اور اسی میں اپنی زندگی کھپا دی مسجد میں انٹھر ہو چکے ہیں دوستو مسجد عائشہ جاملہ مظہر سعادت کی آفیس میں آنا تھا لیکن آفیس تو بند ہے کونسی آفیس میں جانا ہے وہ معلوم نہیں ہے کلر کام ہوا ہے ہمارے چھوڑنے کے بعد مدر سے میں ماشاءاللہ آپ لوگ آئیے ضرور اور اس مسجد کو ایک پار ضرور وزیٹ کیجئے انشاءاللہ آپ کو اس کی نظیر یہاں اطراف میں ملنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے اور یہ نیا اب بڑا پنکھال بھی لگا ہے دوستو یہ ہے مسجد عائشہ کا جماعت کھانا وسیع و عریض جماعت کھانا یہ دروازہ بنا ہے نیا اور یہاں پہ والی صاحب بیٹھا کرتے تھے یہ ان کی جگہ ہے یہی سے بیٹھ کے اس مدرسے کے پورے انتظامات سنبھالے جاتے تھے ماشاءاللہ دوستو یہاں پہ دان پیٹی بھی لگ چکی ہے لیلہ اور زکاة کے لیے یہ بھی ایک نئی چیز ہے اور یہ ہے مدرسے کا گیٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مدرسے کا نہیں مسجد کا گیٹ اور ادھر سٹاف کورٹر سے یہ ہے دوستو مسجد عائشہ اور یہ پارکنگ ہے سو دوستو ابھی آپ لوگوں کو ہمارا گھر دکھائیں گے آپ آپ لوگوں کو ہمارا گھر دکھائیں گے ماف کرنا تھوڑا ایموشنل ہوں تو بولنی پا رہا ہوں زندگی کے ابھی میری عمر پچیس سال ہے بیس سال میں نے بلکہ بیس سال میں نے یہاں پہ گزارے ہیں یہی تھا میرا روم میرا کمرہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایسے ہی کبارٹ ہم لوگ چھوڑ کے گئے ویسے ہی ہے کچھ کام چل رہا ہے بھے کیا بن رہا ہے ٹائل لگ رہی ہے کیوں لگ رہی ہے معلوم نہیں اچھا یہ دروازہ تھا یہاں پہ وہ بن کر دیا گیا والی بن الگ کر رہے ہوں گے گھر بنا رہے ہوں گے یہ یہاں پہ واش روم ہے تھا یہاں پہ کیا تھا یہاں پہ تو کھلا ہوا تھا لیکن اس کو ایک روم کی شکل دی جا رہی ہے یہ بھی دروازہ تھا اس کو بند کر دیا گیا اور یہ تھا ہمارا کچن یہاں پہ بیٹھ کے ہم لوگ کھانا کھاتے تھے یہاں کا کھانا ماشاءاللہ کچن تھا یہ ہمارا سب دروازے بند کر دیئے سب راستے بند کر دیئے ان لوگوں نے نہیں صرف راستے بند کیے بلکہ اس کو دیوال بھی لے لی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ادھر ہمارا باڑا تھا اور یہاں پہ بھی دروازہ تھا باہر نکلنے کا جھولے وغیرہ تھے یہ پتانی شاید ہم لوگوں کا ہی ہوگا اس میں کیا ہے اچار ہے چھے سات سال پرانا آپ لوگ ادھر آہ برا نقشہ اس کا تبدیل کر دیا ہے دوستو باہر جانے کا راستہ تلاش کریں گے یہ دوستو دارالعقامہ ہے یہ دارالقرآن اور یہ دارالحدیث دارالسنہ اور یہ مزید آئیشہ ہماری گاڑی یہیں کھڑی ہے اور یہ گیٹ ہمارا سو دوستو یہ تھا بڑا روم اور یہ انہوں نے جو گھر بند کیا ہاتھ اچھا ہاتھ اچھا یہ ہے یہ ہے سو اور اور یہ یہاں پہ ایک اور روم تھے ادھر انہوں نے کچھن بنایا یہ روم تھا یہ کچھن بنا دیا اس کا یہ میرا روم اس میں میرے کپڑے رہتے تھے اور آج کپڑے نہیں ہے اس میں میرے کپڑے یہاں پہ رہتے تھے آخر آخر میں اور یہاں پہ ان لوگوں نے کچھن اس کو بنایا ہے یہ بڑا روم اور یہاں پہ سیٹنگ روم تھا یہ لالو بھائی کا روم ہے چھوٹا سا لالو یہ سب تبدیلی ہوئی ہے یہ بند کر دیا یہ بند ہے یہاں پہ کچھن بنایا یہاں 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 آرام فرماتے تھے دوپر پہ یہاں کتب خانہ تھا دوستو یہاں کتب خانہ تھا دوستو یہ ایک چھوٹا روم یہاں پہ ان لوگوں نے دوست اکثر بنا دیا کتب خانہ کو خلاص کر کے یہ کتب خانہ کا ستون تھا کتب خانہ یہاں پہ کتابیں تھیں کتابیں معلوم نہیں شاید میں درسے کہ کتب خانہ میں منتقل کر دی ہوگی اوپر جانے کا راستہ بھی بند ہے اب اوپر کہاں سے جائیں گے یہاں پہ ہمارا باڑا ہے تو یہاں لے یہ وضو کھانا تو دوستو جیسے آپ لوگوں نے ویڈیو میں دیکھا کہ ہم لوگ مدر سے گئے آفیس میں گئے اور ہم ایک سر سے ملے جو نئے سر تھے انہوں نے بہت اچھے سے استقبال کیا ماشاءاللہ سب کام مکمل کیا اور کہا کہ ناشتہ کر کے مدر سے کے بچوں کے ساتھ ہی جانا پھر ہم کام ختم کر کے جب اپنے گھر کی طرف گئے اور وہاں ویڈیو کر رہے تھے تو کسی پرانے آدمی نے دیکھ لیا اور وہ سر کو فون کیا کہ انہیں منع کرو اور انہیں مدر سے سے نکالو تو ماشتر صاحب کا فون آیا کیا کہ آپ لوگ ویڈیو نہیں کر سکتے ہیں اور جو کیا ہے اس کو ڈیلیٹ کر دو اور آپ کو آفیس میں آ جاؤ ہم لوگ آفیس میں گئے ہم نے ویڈیو کو ڈیلیٹ کیا ان کے سامنے اور پھر ہم کو انہوں نے منع کیا کہ آپ مدر سے سے نہیں جا سکتے بلکہ گاؤں میں سے گھوم کے جانا ہوگا آپ لوگوں کو تو پھر ہم نے ویسا ہی کیا اور ان کے سامنے ہم نے ویڈیو ڈیلیٹ بھی کر دیا تھا لیکن گھر آکے جب ہم نے چیک کیا تو ٹریشبین میں ابھی تھا وہ موجود تھا تو اس وجہ سے آج آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے یہ ویڈیو لیکن یہ ہے کہ اس کو پبلیش نہیں کیا جا رہا ہے ممکن ہے کہ وہ ماسٹر صاحب پہ سختی کی جائے گی اور انہیں ڈانٹ پلائی جائے گی اس سے پہلے بھی جب ہم لوگ گئے تھے اور میں نے ویڈیو کیا تھا تو جو اس وقت کے ذمہ دار تھے بھادی کے ان کو سخت ڈانٹ پلائی گئی تھی یہ سنی ہوئی بات ہے حقیقت کیا ہے وہ معلوم نہیں ہے یہ ویڈیو کا مقصد تو صرف بھائے بہنوں کو اور میرے ویورس کو اپنا پرانا گھر دکھانا تھا اور کوئی نہیں کوئی نہیں